میں آپ کو ہماری زندگی کی ایک بہت ہی اہم ایجاد کیمرہ کے بارے میں بتاؤں گا کیمرہ کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی اس کو بنایا کس نے اور اس کے ذہن میں یہ تصور آیا کیسے کہ ایک کیمرہ ہو سکتا ہے وہ کوئی انگریز نہ بلکہ ایک بہت ہی اہم مسلمان سائنس دان جس کو آج کل سائنس کا باپ کہا جاتا ہے جس نے بہت سی تحقیقات کی لیکن ایک تحقیق کی وجہ سے جیل میں چلے گیا اور کیمرہ کی تجربہ اس نے وہیں کیا تاکہ جیل میں ایک چھوٹا سراغ تھا جہاں سے روشنی آکے سامنے والے پردے پر پڑی اور وہاں اس نے دیکھا کہ جو اس سراغ سے منار نظر آتا تھا اس منار کا عقص اس پردے پر الٹا پر رہا ہے اس کے ذہن میں پھر کیمرہ کا تجربہ آیا اور اس نے کیمرہ بنانا شروع کر دیا پہلی بار جب یہ کیمرہ بنا تو اس کو کیمرہ ایکیورا کہا گیا یہ کیمرہ ایکیورا وہی کیمرہ ہے جس کو آج کل کے دور میں ہم پن ہال کیمرہ کے نام سے جانتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو یہی تک محدود نہ رکھ سکے تو اس کے بارے میں اور سائنس دانوں نے اجادات کی اور پھر ایک ایسا کیمرہ بنا جو کہ ہمارے مبائل فون میں آ گیا اور اسی طرح کیمرہ اتنا ضروری تھا ہماری پاس کہ اگر کیمرہ نہ ہوتا تو آج ہم لوگ وہ امریکہ میں ہوا میچ اپنے ٹیلی ویزن پہ نہ دیکھ سکتے آج ہم لوگ کچھ بھی نہ کر سکتے اگر کیمرہ نہ ہوتا کیمرہ کی وجہ صحیح ٹیلی ویزن آیا کہ کیمرہ پہ کیپچر کی ہوئی ویڈیو ہم ٹیلی ویزن پہ چلا سکتے ہیں اور مبائل فون میں بھی کیمرہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور آج میگا پکسل کے نام پہ ہم لوگ کیمرہ کو بہت زوم کر کے فوٹو کھین سکتے ہیں اور ایک دور آنے والا ہے جب کہ یہ کیمرہ اتنا میگا پکسل ہو جائے گا اور اتنا فوکس ہو جائے گا کہ ہم لوگ کسی چلتے ہوئی چیز کو فوٹو کیپچر کریں گے تو وہ واضح آئے گی اور ہم لوگ کیٹو کے اوپر کھرے ہو کے ہم لوگ نیچے کھرے بندے کی تصویر کھین سکیں گے یہ سب آج اس سائنسطان ابن الحشم جس نے کیمرہ کا وہ تصور لیا یہ سب آج اسی کی وجہ سے ہے تو ہم لوگ اس کو سلام پیش کرتے ہیں شکریہ شکریہ